ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو تین ستمبر بروز جمعہ گلبرگا سٹی کارپوریشن کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں آج ہم آپ سے قصوصی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں ناظرین یقیناً تین ستمبر جمعہ کا دن فیصلے کا دن ہے آپ کو گلبرگا سٹی کارپوریشن الیکشن میں اوٹ دینا ہے اوٹ دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نہ صرف آپ اوٹ دیں بلکہ اپنے پورے افراد قاندان کے ساتھ جا کر اوٹ دیں موزیس اوٹرز آپ نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں پارٹیوں اور ان کے قائدین اور امیدواروں کی تقاریر سنی آپ تک پامفلیٹس پہنچائے گئے اور تین سو پانچ امیدوار گلبرگا سٹی کارپوریشن کا الیکشن لڑ رہے ہیں ان تمام امیدواروں کے پارٹی قائدین نے ان کے حامیوں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھیں جو بیانہ دیئے جو تقاریر کی ان میں بے شمار وعدے کیے گئے ہیں موزیس اوٹرز آپ بکو بھی جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کشنما وعدوں میں بڑے بڑے وعدوں میں اور تقاریر کی حقیقت کیا ہے موزیس اوٹرز آپ سالہ سال سے بے شمار مسائل کا سامنا کرتے رہے ہیں بے شمار پرابلمز کا آپ سامنا کرتے رہے ہیں ان مسائل ان پرابلمز کو حل کرنے کے وجہے صرف وعدے کیے جاتے رہے موزیس اوٹرز آپ کو پوری زمینی حقیقت معلوم ہے گلبرگا سٹی کارپوریشن کے پچپن وارٹس میں مقابلہ کر رہے تین سو پانچ امیدواروں کی سچائی اوٹرز اچھی طرح جانتے ہیں ان کی حقیقت سے اوٹرز بخوبی واقف ہیں اس کے باوجود اگر آپ اوٹ دینے سے قبل صحیح فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو اگلے پانچ سال وارڈ کی وہی حالت رہے گی جو آج ہے موزیس اوٹرز ہم شکایتیں بہت کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں سڑک نہیں ہے اور اگر ہے تو اچھی نہیں ہے ڈرین نالی نہیں ہے صفائی کا انتظام نہیں ہے گندگی سے ڈینگو ملیریا پھیل رہا ہے ٹیکس دے کر بھی بیماریاں مول لینا پڑ رہا ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیمار نہ پڑتا ہو اور دواخانہ نہ جانا پڑتا ہو گندگی کے ساتھ گندہ پانی سربرا کیا جا رہا ہے موزیس اوٹرز ان مسائل پر ہم صرف شکایت ہی کرتے رہے ہیں لیکن ان شکایت کو دور کرنا خود آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اوٹ دینے کا دن آپ کے فیصلے کا دن ہے یہ آپ کو اپنا اوٹ دے کر تیہ کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے وارڈ سے ایسے نمائندے کو منتقب کریں گے جو آپ کے نل، لائٹ، سڑک، ڈرین اور صفائی کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان مسائل کو حل کرنے کا نولیج رکھتا ہے آپ کی نمائندگی کرنے کا وہ اہل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے جسے اوٹ دیا وہ آپ کے وارڈ کے مسائل حل کرنے اور ترقیاتی کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لے اور آپ کا اوٹ زائے نہ ہو جائے اوٹ دینے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کس کو اوٹ دینا ہے؟ یہ آپ کو دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں دوسروں سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے اوٹ کا صحیح حقدار کون ہے کسی اور پر بھروسہ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا فیصلہ آپ کو خود لینا ہے اس لیے صحیح فیصلہ لے صحیح امیدوار کو منتقب کریں موزیس اوٹرس اوٹ ڈالنے کے کچھ اصول ہیں کچھ قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے مثال کے طور پر بوگس اوٹ دینا اسلام میں بھی گناہ ہے اور قانون کے مطابق بھی جرم ہے نہ خابل زمانت نون بلیبل افائنس ہے بوگس اوٹ دینا اور اس کی تین سال سزا بھی ہو سکتی ہے اس لیے نہ بوگس اوٹ ڈالیں اور نہ پیسے لے کر اوٹ ڈالیں اوٹ کے لیے جاتے وقت کوویڈ ایتیاتی تدابیر کے تحت چہرے پر ماسک ضرور لگائیں خطار میں فاصلہ بنائے رکھیں خواتین اوٹر سے اگر نخاب ہٹانے کے لیے کہا جائے تو اس پر اعتراض یا ہنگامہ نہ کریں آپ کسی خاتون افسر کے سامنے اپنا نخاب ہٹا سکتے ہیں ہر پولنگ بوت پر ایک خاتون ایمپلائی کا ہونا ضروری ہے جو بھی پولنگ سٹاف پردادار خواتین سے نخاب ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے کہیں آپ کہ آپ کسی خاتون ایمپلائی کے سامنے اپنا نخاب ہٹائیں گی کسی خاتون ایمپلائی کو بلائیں پولنگ بوت کے باہر حجوم اکھٹا نہ کریں جو بانڈری بنائی جاتی ہے اس کے اندر گاڑیاں ہرگز نہ لے جائیں اوٹ مکمل ذمہ داری کے ساتھ دیں ڈسپلین کو بنائے رکھیں پولنگ بوت کا پر امن ماحول ہونا چاہیے کسی بھی بات کو لے کر کسی بھی اعتراض کو لے کر آنا یا زد کا مسئلہ نہ بنائیں یقیناً اوٹ آپ کی طاقت ہے اور اس طاقت کا استعمال ان امیدواروں کے خلاف کریں جنہوں نے پچھلے پانچ سال کوئی کام نہیں کیا اور آپ کے وارڈ کے مسائل کو نظرانداز کیا ان کی جگہ نئے چہروں کو موقع دیں تاکہ امیدواروں کو پتا چلے کہ کام نہ کرنے کی صورت میں انہیں خرایا جا سکتا ہے شکست دی جا سکتی ہے انہیں عوام ریجکٹ کر سکتے ہیں گلبرگا سٹی کارپوریشن کے الیکشن میں ایسے امیدواروں کا انتقاب کرنا ضروری ہے جو جواب دہی میں یقین رکھتے ہیں موزیس اوٹرس بلدیا کا یہ جو نظام ہے اسے دنیا سے کس نے متعارف کروایا کس نے یہ نظام دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اسلام نے سب سے پہلے یہ نظام دنیا کو دیا خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلدیا کا بہتری نظام دنیا کو دیا لیکن آج بلدیا کے نظام کی جو حالت ہے وہ آپ سب جانتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جو بلدی نظام دنیا کے سامنے پیش کیا اس میں جواب دہی اکانٹیبلیٹی کو اہمیت دی گئی ہے اس کے بغیر کانسلر کارپوریٹر بہتر نمائندگی انجام نہیں دے سکتا اس لیے ضروری ہے کہ ایسے امیدواروں کو منتقب کیا جائے جو جواب دہی کا تصور رکھتے ہوں جو جواب دہی میں یقین رکھتے ہوں عوام کے سامنے بھی اور آخرت میں اللہ کے سامنے بھی جواب دہی کرنے پر یقین رکھتے ہوں ایسے امیدوار جو نیک صحابہ کردار ہمدرد اور خدمت قلق کا جذبہ رکھتے ہوں ان کو آپ اور دینے کو ترجی دیں سیاستدانوں کے مخابلے میں سوشیل ورکرس اچھے نمائندے ثابت ہو سکتے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہے وارڈ کے حق میں فیصلہ کرنا ہے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں اچھے نمائندوں کو منتقب کریں شکریہ موسیقی